ایک بے اولاد عورت ایک حکیم کے پاس جاتی ہے تو حکیم اس کو سیٹ کر کے ایک دن اس کے اوپر چڑھا ہوتا اس کی مار آتا ہے کہ تب ہی اس عورت کا شہر بھی چکا پر آ جاتا ہے وہ بھی جو دے کر حکیم کو کہتا ہے اے بیسے ہی لگے رہو اور وہ حکیم کے اوپر چڑھ کر اس کو تھوکنا شروع ہو جاتا ہے تب ہی ایک چوتھا شخص بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے حکیم صاحب یہ کیا ہو رہا ہے حکیم آگے سے شرمندہ ہونے کی بجائے فوراں کہتا ہے اوہ یار میں تو یہ چیک کا رہا ہوں کہ دراصل نقص کس میں ہے ستاز شگرد سے بتاؤ یہ رینج میریج اور لاب میریج میں کیا فارت ہے شگرد بولا سار لاب میریج میں شادی اپنی جانوں سے ہوتی ہے جبکہ دینج میریج میں کسی اور کی جانوں سے ایک تھرکی ایک بینٹ میں چیک کیش کرانے گیا اور وہاں پر انہوں نے ایک نئی بڑی خوبصورت کیشیر دکھی ہوئی تھی وہ تھرکی اس کو چیک دے کر اس کی طرف دیکھتا رہا اور اپنے ذہن میں ہی پتا نہیں اس کے بارے میں کیا کیا سوچ رہا تھا کہ کیشیر نے کہا سر کیا آپ سو سو کے لیں گے آگے سے آدمی جو کہ اپنے ہی تھکپن میں گم تھا اس نے جواب دیا جی کھڑے کھڑے بھی چل ہی جائے گا کھڑے 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 ک